ہیلو یوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کو سکھاؤں گی بہت سیمپل اور ایزی انگریڈینٹس کے ساتھ چوکٹرٹ کپ کےک بنانے کی ریسپی اس کو میں نے بہت ہی لائٹ اور سیمپل پروسٹنگ بھی کی ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو چلیے اس ریسپی کو ریڈی کرنے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹ چاہیے پہلے وہ نوٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا میٹھرٹ بہت ہی سیمپل ہے اور انگریڈینٹ بہت سیمپل ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ڈیٹھ کپ میدہ یعنی کہ آل پر پسلور اور اگر گرامز میں اس کو میر کریں تو یہ تقریباً 170 گرام بنے گا اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک کپ بھر کر آئل اور ایک کپ چینی یہاں پر میں نے مونٹی چینی لیا ہے لیکن آپ یہاں پر پسی ہوئی چینی لیں کیونکہ پانی گرم ہے تو یہ ڈیزولف ہو جائے گی لیکن پسی ہوئی چینی لیں گے تو آسانی رہے گی اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لیا ہے ون فورٹ کپ کوکو پاوڈر یہ تقریباً 3-2-4 ٹیبل سپون ہے ایک کپ جو ہے وہ گرم پانی لیا ہے میں نے اس کو آون میں ایک منٹ کے لیے گرم کر لیا تھا ایک انڈا لیا ہے روم ٹمپریچر پر نمک لیا ہے میں نے یہاں پر تقریباً دو چھٹکی ہے یا ون فور ٹی سپون بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی سرکا لیا ہے تو چلیے ریسیپیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک مکسنگ باؤل لیں گے باؤل آپ نے تھوڑا سا بڑا لینا ہے جس میں آپ کو مکس کرتے ہوئے پرابلم نہ ہو تو باؤل میں ہم ایڈ کر دیں گے میدہ جو کہ میں نے پہلے سے چھان کے رکھا ہوا ہے میدے کو ہمیشہ چھان کے استعمال کریں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کوکو پاوڈر اور مکس کر لیں گے پہلے درائی انگریڈنٹس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے ویٹ انگریڈنٹس ایڈ کریں گے تو یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور مکس کر لیں گے اور مکس کر کے اس کے بعد ہم اس میں ویٹ انگریڈنٹ ایڈ کریں گے چینی بھی ایڈ کر دیں گے اس میں اب ہم نے اس میں one by one ویٹ انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے اس میں میں ایڈ کر دوں گی اوائل اس کو مکس کر لوں گی دن میں اس میں ایڈ کروں گی گرم پانی اس کو مکس کر لوں گی بس ساتھ ساتھ انگریڈینٹ ایڈ کرتے جائیں اور مکس کرتے جائیں بہت ہی سیمپل ہے یہ آپ لوگوں کو اس میں بہت زیادہ بیچنگ بھی ریکوائیڈ نہیں ہوگی اور سیمپل سی انگریڈینٹ ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں وینیگر ایک انڈا بھی ایڈ کر دیا ہے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک سمودھ سا جو ہے وہ بیچر ریڈی کر لیں گے تب تک اس کو مکس کیجئے گا جب تک یہ بلکل سمودھ نہ ہو جائے تھوڑا سا میں نے پانی اور ایڈ کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بعد میں میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی لیکن آدھا کب پانی سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس اتنا ایڈ کرنا ہے کہ مکس کرنے میں آسانی ہو اور ایک سمودھ سا بلکل بیٹر ریڈی ہو جائے تو بیٹر ہمارا ریڈی ہے اب ہم ٹرے میں کبکک لائنرز کو سیٹ کر لیں گے یہاں پر میرے لائنرز جو ہیں وہاں تھوڑے سے بڑے آگئے تھے تو اب میں نے ویڈیو بنانی تھی تو پھر میں نے اس کو بیٹر ریڈی کر لیا تھا میں نے کہا کہ چلو اب جانے دو تو یہاں پر لائنر جو ہے وہ آپ مورٹ کے حساس سے ہی لیچے گا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر ایڈ کر لیچے گا چاہے کب کے مجھے سے ایڈ کر لیں یا کسی سپون کی مجھے سے ایڈ کر لیں 3-4 جو ہے وہ فیل کرنا ہے اس کو تاکہ ایک اچھا سا لک آئے بہت زیادہ فیل نہیں کرنا یعنی کہ 3-4 کب جو ہے آپ اس کو فیل کریں گے بہت زیادہ فیل کریں گے تو پھر جب یہ بیک ہوگا تو پھر میسچر جو ہے وہ باہر نکل آئے گا مفین ٹرے کو تھوڑا سا ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی ایئر ببل ہے تو وہ نکل جائیں دن ہم اس کو بیک کریں گے 180 دگری پر 15-20 منٹ کے لیے اور ہمارے کیپ کیکس بند کر تیار ہیں میں نے اس کو پینک فروسٹنگ کے ساتھ فروسٹ کیا ہے اگر آپ فروسٹنگ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے میں اس کی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں جو بیر آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ملتی رہے